بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سو لوگ مہین تھے کہ سب خیرے سے ہوں گے آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے محرم سپیشل ملیدے کی ریسپی بہت ہی ہلتی انڈیلیشیس ریسپی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو مرانا سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا گیہوں کا آٹا گیہوں کا آٹا میں نے یہاں پر دو کپ کی جتنا لیا آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ کے حساب سے بنا لیجئے گا تو میں نے یہاں پر گیہوں کی آٹے کو چھان کر کی استعمال کیا آپ بھی چھان کر کی استعمال کیجئے گا دو کپ کی جتنا گیہوں کا آٹا لے لینا ہے اور اس میں ایک کپ کی جتنا سوجی لے لینا ہے روا وہ ایٹ کر لینا ہے اور دونوں کو اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے وسکی مدد سے اچھے طریقے سے میکس کر لیجئے گا پانی ڈال کر کے اس کا ایک ڈو سا ریڈی کر لیجئے گا جتنا آپ پانی ڈالنا چاہے ہیں وہ اچھا سے صوف سا ڈو ریڈی کر لیجئے اس طرح سے ڈول کر لینا ہے اس کے بعد پیڑے ریڈی کر لینا ہے پیڑے ریڈی کر لینے کے بعد بیلنا سٹارٹ کر لینا ہے موٹا یا پسلہ آپ اس کو جتنا چاہے ہیں آپ موٹا یا پسلہ کر سکتی ہیں یا پھر آپ ملیدے کی روٹی بنا کر ریڈی ہو جائے گی تو آپ سارے ڈوکے روٹی بنا کر تیار کر لیجئے تو اگر ہم ہو چکا تھا تو میں نے یہاں پر ملیدے کی روٹی ڈال چکی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے سیک کر کے نکال لینا ہے اس کو گھین یا تیل سے نہیں سیکنا ہے اسی طرح سے سیک کر کے نکال لینا ہے تو بینہ آئل کے بینہ گھین کی ہی آپ اس کو سیک کر کے نکال لیں گے تو اس طرح سے آپ سارے روٹیوں کو اسی طرح سے ملیدے کی روٹیوں کو سیک کر کے نکال لیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہونے چھوڑ دیجئے گا پانس سے دس میٹ تک اس کے بعد اس کو توڑ لیجئے گا اچھی طرح سے موٹا موٹا سو توڑ لینا ہے اور گنڈر کے جار میں ڈال دینا ہے جتنے بھی ڈالنا چاہے آپ نے ڈال لیجئے گا اس کے بعد اس میں ایڈ کر لینا ہے چار سے پانچ ہری لائچکیں اس میں آگد کر لیجئے گا آہ 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 سونf پسکتے ہیں فیس بوک اور اینسٹرگرام پر جس کا لنک نیچے دسکرپشن میں جا کر کے ضرور فالو کیجئے گا چلی اپنا بہت سارا خیال رکھی گا مجھے اپنی دعا میں آدھ رکھی گا چلتی ہوں اللہ حافظ